ہلو اسلام علیکم کیا ہارے سب کی امید سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں مسالہ گوشت ہے اور یہ بیف کا گوشت ہے جس کے میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز کی ہیں تو آپ بھی اس طرح سے پیسز کر کے اور گلنے کے لیے لگ دیجئے گا میں نے اس کو پہلی بوائل کر لیا تھا اس طرح کے چھوٹے پیسز کر دیں تاکہ مسالہ جب بھونو تو گوشت میں اچھی طرح گل جائے اور مسالہ اچھے سے لگ جائے اور اچھا سا ٹیسٹ آئے تو یہ بس میں نے گوشت اوبال لیا تھا کیونکہ مسالہ بھون کے پھر مجھے اوبلاو گوشت میں دالنا تھا بہت مزیدار ریسپی ہے بہت پسند آئی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اسان ریسپی ہے کوئی گرینڈر نہیں کرنا کوئی مشین کا کام نہیں ہے سب آپ کو بھونائی کرنی ہے ٹھیک ہے گوشت گل چکا ہے وہ میں نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اب اس کے بعد میں پیاس دے لوں گی تو آپ نے گوشت دیکھ لیا ہے یہ ون کیجی ہوگا گوشت تو اس کے لئے میں نے چار اس طرح کی بڑی پیازے لے لی تھی اس کو سن سلائس میں کٹ کے میں براؤن کر لوں گی اس کے پیاس سلائس میں کٹ رہی ہوں اس کے بعد میں پیاس میں نے کٹ کے رکھ دی تھی اب میں پین میں جو ہے ون کپ اوائل میں نے لیا ہے یہ گرم ہو جائے گا تو میں اس میں پیاس ڈال دوں گی اور اس کو براؤن کر لوں گی اس کے ساتھ ہی میں نے آلو کی سبزی بھی بنائی تھی اور دھائی رکھا تھا اور ساتھ ہی میں نے مکھن کی روٹی بنا لی تھی جو بچوں نے بھی شوق سکھا تھا اور بڑھونے بھی ایک سبزی ہونا تو ایک اچھا ہو جاتا ہے اور بھر پور ہو جاتا ہے تو بس اسے میں نے دو چیزیں بنائی تھی اسے میں نے اس ویڈیو میں شیئر نہیں کیا آپ کے ساتھ پیاز براؤن ہو گئی تھی تو میں نے اس میں گوش دل دیا اس کو اچھے سے مکس کر کے اب اس میں اترک لسن اور مسالے ڈال دوں گی مسالے میں میں نے پیسیوی لارمچ، دھنیا پاوڈر، حلدی، چاٹھ مسالہ اور نمک نمک میں میں آخر میں ڈالتی ہوں اس لئے ریسیپی میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ کیا کیا مسالے استعمال کیے تھے دوبارہ سے بتا دیتی ہوں پیسیوی لارمچ، دھنیا پاوڈر، چاٹھ مسالہ اور حلدی یہ چار مسالے میں میں بھی ڈالے ہیں اور نمک میں آخر میں ڈالوں گی جب اچھے سے مسالہ بھون جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کہہ رہنا تھا اچھے دہی میں میں نے گرم مسالہ اور نمک جو ہے نا اس کو اچھے سے پھیٹ کے رکھ دوں گی یہ مسالہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی میں ایک کپ پانی اچھے سے مکس کر کے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالوں گی اچھے میں اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ اچھے دیر میں میں دھئی نکالوں گی آدھا کپ دھئی تھی اس میں میں نے گرم مسالہ ڈال کے اور نمک ڈال کے اچھے طرح مکس کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس گوش میں میں یہ چیز بھی ڈال دوں گی تاکہ سارا مسالہ ایک ساتھی بھونجائے اس مکگوش میں بھونہ اور اس مشام کے ذائب میں ساتھی میں دھئی بھی ڈال دوں گی اس میں جتنی مک نام کی اچھے سے دھئی طرح اتنا پانی وکس کر کے رکھ دوں گا تاکہ اچھے سے مسالہ بھونجائے اور بھونجائے پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ پیاز جوینے اچھے سے مسالہ بن جائے گا اس مگر دیکھ رہے پانی ڈالنے کے بعد اس کی ایسی شکل آ جائے گی اب میں اس کو ہلکے آنچ میں ڈھاک کے رکھ دوں گی اور یہ اس سن سے پکتا رہے گا گوش گلاوہ تھا اس لیے زیادہ پکانے گلانی کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کی بھنائی کیلئی ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت ایسی شکل ہے جب یہ اچھے سے بھن جائے گا اچھے سے اس کا پانی اور دہی سب خوشک ہو جائے گا تو آپ اس کی شکل دیکھیں گا کتی ڈیفرنٹ ہو جائے گی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے مسالہ بن جائے گا یہ بلکل ایسی پکچئر ہے بلکل جیسا میں نے بنایا ہے جیسا بنا ہے وہ ایسی آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھ رہے ہیں کتا زبرداز اس کی بھنائی ہو گئی ہے نہ میں نے پیاس کو گرین کیا ہے نہ میں نے کچھی پیاس گرین کر کے دالی ہے نہ میں نے براؤن پیاس کو گرین کیا ہے یہ پورا ایسی مسالہ بھن گیا بہت مزیدار بنا تھا بس اس طرح سے بھون کر اس کو میں نے سرف کر دیا تھا ساتھی علو کی ترکاری پیاس اور دہی اور روٹی رکھی دی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے کا بہت پسند آئی گیا